اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک نیا کورس متعرف کروا رہا ہوں جس کا نام ہے ایم ایس پاور پائنٹ یعنی مائکرو سافٹ پاور پائنٹ اس سے بہلے ہم نے آپ کے لیے ایم ایس ورڈ اور ایم ایس ایکسل کے کورسیز جو ہیں وہ ریکارڈ کروا چکے ہیں جس کو آپ نے بے تھاہشہ پسند کیا ہے وہ آپ کو میرے یوٹیوب چینل جو ہے کمپیوٹر ٹیٹوریل آپ اس پر مل جائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کے بٹن پر کلک کریں گے اور آپ کو یہاں پر پاور پائنٹ دوہزار تیرہ یا دوہزار دس یا اسی طرح دوہزار سولہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اگر سب سے پہلے یہ سوفٹیر جو ہے وہ انسٹال کرنا پڑتا ہے جس نہ ایکسل کا ہو گیا پاور پائنٹ کا ہو گیا یا وائٹ کا جسے مائکرو سوفٹ آفیس کہا جاتا ہے تو اگر آپ کو یہاں پر یہ آئیکن نظر نہیں آتا تو آپ سرچ میں پاور پائنٹ لکھیں گے تو جیسے ہی میں نے پاور لکھا تو یہ سوفٹیر آپ کے سامنے سکرین پر آ چکا ہے تو اس پر کلک کریں گے تو یہ فائل جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اب اس میں دیکھا جائے تو یہ آپ کو سائٹ پر وہ کورس فائلز نظر آ رہی ہیں جو میں نے ابھی جو ہے ریسینٹلی بنائی ہیں اس کے علاوہ جب آپ یہ وہاں سائٹ جو ہے وہ آپ کو فارمیر جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں یعنی آپ اس میں بھی پاور پائنٹ کی سلائٹ بنا سکتے ہیں اور بے شمار جو ہے یہ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے ڈیفرنٹ جو سلائٹز ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں تو وہ کہاں پر ملیں گی وہ بھی انشاءاللہ فردر کورسز میں لیکچرز میں آپ کو بتایا جائے گا اب سب سے پہلے ہم نے بلینک پریزنٹیشن جو ہے اس پر کلک کرنا ہے جب ہم بلینک پریزنٹیشن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ سامنے بلینک پیج جو ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں جس میں سامنے یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا مین پیج کہلاتا ہے جسے ہم ٹائٹل پیج بھی کہا جاتا ہے اور یہ سائٹ پر جو ہے وہ آپ کو تمام سلائٹز جو ہیں وہ نظر آئیں گی اب یہاں پر ہمیں صرف ایک سلائٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اب ہم نے مزید سلائٹ جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے تو اس کے لیے بے شمار میتھج ہیں ایڈ کرنے کے وہ میں آپ کو ون بائی ون سارے میتھج آج کے لیکچرز میں بتاؤں گا تو اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک سمپل طریقہ ہے اس سلائٹ پر رائٹ کلک کریں اور اس کے بعد یہ آپ کو نیو سلائٹ کو آپشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں میں نے نیو سلائٹ پر کلک کیا تو ایک نئی سلائٹ جو ہے وہ آپ کا بن کر آپ کے سامنے آ گئی ہے یہ ہماری ٹائٹل سلائٹ کلائے گئے اور یہ والی سلائٹ جو ہے یہ ہماری ڈسکرپشن سلائٹ کلاتی ہے اسی طرح مزید اگر ہم بنائیں گے تو نیو سلائٹ کلک کریں گے تو ایک مزید نیو سلائٹ جو ہے وہ آپ کا ایک سپاس بن کر آ گئی ہے ہمارے پاس صرف ایک ہی ٹائٹل سلائٹ ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی سلائٹ بنائیں گے تو اس میں ایک ٹائٹل سلائٹ ہوتی ہے جبکہ ڈسکرپشن جو ہے وہ بے شمار ہو سکتی ہے تو اسی طرح ہم نیو سلائٹ بناتے جائیں گے اور ہماری جتنی زیادہ ضرورت ہو وہ ہم بنا سکتے ہیں تو یہ ایک سیمپل میتھر تھا اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کی بورڈ سے انٹر کا بچن دبائیں گے تب بھی جو ہے وہ ایک نیو سلائٹ بن کر آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ابھی انٹر کا بچن دباؤں گا کی بورڈ سے تو یہ دیکھیں مزید سلائٹ جو ہے وہ بن کر آ چکی ہے تو جس طرح میں ریگولر ہی انٹر کا بچن دباتا چلا جا رہا ہوں تو مزید سلائٹ جو ہے وہ بن رہی اگر آپ جلیٹ کرنا چاہیں تو رائٹ کلک کریں اور آپ کو جلیٹ سلائٹ کا آپشن جو ہے نظر آئے گا تو اسی طرح آپ سلائٹ جو ہے وہ جلیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہم کس طرح نیو سلائٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم ون بائی ون جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ٹائٹل پیج کے اندر ہم کچھ لکھتے ہیں تو مثال کے طور پر میں سٹارچ میں اپنا نام لکھتا ہوں مقبول اور اس کے بعد حسین ٹھیک ہے جی ہم نے یہاں پر اوپر مقبول حسین لکھ دیا اور نیکس جو ہے یہاں پر نیچے والی سلائٹ میں میں اپنے چینل کا نام جو ہے کمپیوٹر ٹیٹوریل اور اس کے بعد ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو یہاں پر لکھ دیا اب ہم اس کو مزید جو ہے وہ بڑا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے پچھلے جو لیکچرز تھے ایمیس ورڈ کے پاور پائنٹ میں وہاں پر میں نے جیٹیل سے جسکس کیا تھا تو یہاں پر بھی میں تھوڑا سا آپ کو گائج کر دیتا ہوں تو اگر ہم نے اس کو بولٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے فائل بولٹ ہوگی اگر ہم اس کو انجلائن کرنا جائیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے انجلائن آ چکے اب یہاں پر آپ کو حسین جو ہے وہ ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سپیلنگ جو ہے جو آپ نے لکھے ہیں یہاں تو وہ غلط ہیں یہاں جو ہے یعنی کمپیوٹر کے اندر اس کے ڈکشنی جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو آپ اس کو اگنور آل کریں گے تو وہ جو ہے وہ آپ کے لائن جو ہے وہ ختم ہو جئے اب مزید اس کو اگر ہم اس کو بھی جو ہے وہ بولٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہئے تو اس کو مزید ڈیفرنٹ کلرز میں جانے تو کلر بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کا سائز جو ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں ہم اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں اسی طرح ہم مزید اس کو جو ہے وہ ہم اس کا سائز جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یا سٹائل جو ہے وہ بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اور اس کو کلر کرنا چاہے ہیں تو ہم کلر بھی جو مرضی آپ کو اچھا لگے وہ ہم کلر جو ہے یہاں پر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا ٹائٹل پیج یعنی ہم نے سیمپل سا سیٹ کر لیا اب ہم مزید اس کو خوبصد کریں گے لیکن فردر جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اب ہم آتے ہیں نیکس لائٹ پر یہاں پر جو ہے ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم کوئیسٹن بنانا چاہتے ہیں یا ایم سی کیوز بنانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھیں گے اور اس کے بعد ہم آگے چل سکتے ہیں تو مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں ٹپالوجیز کیا ہوتی ہیں تو وچیس ٹپالوجیز وچیس ٹھیک ہے جی تو وچیس ٹپالوجی میں نے یہاں پر لکھا سیم اسی دیکھے سے سپیلنگ کا غلط ہے تو یہ دیکھیں رائٹ کلک کریں وہ سپیلنگ کا صحیح کا اپشر بھی آپ کے پاس آگا اگر ہم مزید اس کو سینٹر میں کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے لئے کافی بہتر نظر آگیا اس کو کلر کرنا چاہے جو مرضی آپ دے لیں اس کے بعد ہم اس کو بولٹ کرتے ہیں اور اگر ہم اس کا سٹائل چینج کرنا چاہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں جو ہمیں بہتر لگے وہ ہم سلائر جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا مزید سائل جو ہے وہ بڑا کر دیں تو ففٹی فائف کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی یہ نظر اب ہم مزید اس کو اب دسکرپشن کے اندر ٹپالوجیز کا آتی ہیں تو ٹپالوجیز کی ڈیفینیشن میں اپنی طرف سے لکھ دیتا ہوں جو بھی ہے اور فیزیکل پارچ میں بس آپ کو سمجھانے کیلئے ہم نے لکھ دیا ٹھیک ہے جی اب نیکس سلائیڈ پر ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر تو ہم ٹپالوجیز لکھتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ٹپالوجیز یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں تا کہ آپ کو لکھنے میں زیادہ پرشانی نہ ہو ٹھیک ہے تو ٹائپ ہم نے لکھا یہاں پر ٹی وائم ٹائپ آف ٹپالوجیز کو میں یہاں پر پیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اب ہم اس کو مزید کلر اس طرح کرنا چاہے تو یہ کلر بھی ہو گیا ہم سٹائل چینج کرنا چاہے تو یہاں پر ٹائم رومر میں میں سٹائل بھی چینج کر دیتا ہوں اور یہ اس کو بولٹ کریں گے تو یہ بولٹ بھی ہو گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ پہلی سلائیڈ اب ٹائپ آف ٹپالوجیز ہیں تو ٹائپ سوٹ پالوجیز چار یا پانچ قسم کی ہیں مسار کے دور پر کون کونسی ہیں تو وہ جو ہے میش ہے میش ٹپالوجیز رنگ اسی طرح اس طرح ٹھیک ہے جی اس طرح مزید اور بھی ہیں ٹھیک اب ہم اس کو مزید کیسے خوبصورت کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کو دیکھا جائے تو یہ ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر یہ نظر آرہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو لگانا ضروری ہوگا کیونکہ جب ہم اس پر افیکٹ کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ زبردست نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اب فائل کو ہم سب سے سیف کرتے ہیں کیونکہ فائل کو سیف کرنا نہیں بھولنا کیونکہ لائٹ کسی بے وقت جا سکتی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے فائل کو سیف اس لئے کی جاتا ہے تاکہ اگر تو بعض زورت پڑھے تو ہم اس کو سیف کرنے ٹھیک ہے جی زورت استعمال اب ہم کیا کرتے ہیں جی فائل کو ہم سیف کرتے ہیں تو ہم صرف تین سلائز جو ہیں وہ لکھتے ہیں تو یہ میں نے یہاں سے فائل کو جلیٹ کے بجن سے جلیٹ بھی کر دیا اب ہم آتے ہیں جی ٹرانزیکشن پر اس کے علاوہ انیمیشن ہے اور جزائن ہے ہم ایک چھوٹا سا سیمپل سا ڈیزائن لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم آتے ہیں جی ڈیزائن آپ کے سامنے بے شمار جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں میں اس پر کلک کر رہا ہوں یہ ہمارا بلینک پیج ہے اس پر کلک کیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پیج جو ہے اس طرح سٹائل میں بڑھ کر آگے میں اس پر کلک کروں گا تو اس کی جو بھی ہے وہ دیکھیں سارا یہ ہماری ٹائٹل پیج اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا پر ہیڈنگ پیج اور یہ بھی ہماری ہیڈنگ پیج ٹھیک ہے جی ہم اس کو مزید خوبصورت اور بھی کر سکتی ہیں تو اگر ہمیں یہ پسند نہیں آیا تو ہم مزید جو ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے ساتھ اس طرح کا ٹائٹل پیج اور یہ ہماری چیز جو ہے یہ بن کر آ جائے گی اگر ہم اس پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کا بن کر آ جائے گا اگر ہم اس پر کلک کریں گے تو سیم اسی طرح مزید جو ہے وہ آپ اس میں چینجنگ کر سکتی ہیں اگر آپ کو یہ کلر پسند نہیں ہے تو آپ کلر اس پر کلیں گے تو کلر بھی چینج کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں ڈیفرنٹ قسم کی آپ کو ڈیزائن جو ہے یہاں پر نظر آ جائیں گے تو آپ کو جو ڈیزائن پسند آئے وہ آپ سیلیکٹ کر کے استعمال کر سکتی ہیں تو انشاءاللہ باقی جو ہے وہ فردر لیکچرز میں آپ کو باقی چیزیں سمجھائی جائیں گی آج کے لیکچرز میں آپ کو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ سلائیڈز کیا ہوتی ہیں سلائیڈ کیسے بنائی جاتی ہیں اور سلائیڈ کو ڈیزائن جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے اس میں مزید جو ہے وہ چانزیکشن انیمیشن سلائیڈ شو جو ہے وہ مزید ہم فردر لیکچرز میں جو ہے نیکس لیکچرز میں آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے تو امید ہے آپ کو آج کے لیکچرز سمجھایا ہوگا اگر کسی بھی ٹوپک کی سامنے نہ ہی ہو تو آپ جو میرا یوٹیوب کا چنلن ہے کمپیٹر ٹیٹوریل ہب یا جو میرا ای میل کا آئی ڈی ہے آپ اس پر کمیس کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ بھی ایمان اللہ